جی ہم موجود ہیں یہاں پہ اسلام آباد کی ووک ان ورڈ ایوری میں یہاں انواع اقسام کے بے شمار پرندے موجود ہیں اور یہاں ان کی افضائش تو کی جاتی ہے اور نمائش بھی لیکن اگر آپ خوش قسمت یہاں پہ وزوٹر ہیں تو آپ سے پرندوں کی دوستی بھی ہو سکتی ہے جس میں وہ آپ کے کاندھوں پہ آکے بیٹھیں گے بھی اور شاید آپ سے دانہ بھی کھائیں یہاں پہ انتہائی نایاب نسل کے پرندے ملتے ہیں جیسے یہ بیٹھاوائے مکاؤ یہ بہت مہنگا اور بہت ہی نایابت ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ قدیل نسلیں بھی موجود ہیں پرندوں کی جو آپ سے باتیں بھی کریں گے شاید اور آپ کے ساتھ بیٹھیں گے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی ان سے دوستی بھی ہو جائے ہمارے پاس اس ایوری کے منتظم موجود ہیں زبیر احمد صاحب انہی سے معلوم کرتے ہیں کچھ حقائق وارکیں ایوری ایک بیسیک ایسی جگہ ہے جہاں پہ برڈز جو ہیں وہ فریلی روم کر رہے ہیں آپ انٹریکٹ کر سکتے ہیں فریلی یہاں پہ موک کریں آپ پوری ایوری میں تو آپ کو یہاں پہ گراؤنڈ برڈز یہاں پہ پیرٹز آپ کو ہر چیز جو ہے وہ فریلی روم کرتے بھی نظر آئے گی تو یہاں پہ ہمارے ڈیفرنٹ سیکشن ہیں ہمارے جو پیرٹز ہیں ہمارے جو برڈز ہیں اس میں ہمارے پاس جو ہیں میکارز کی پوری رینج ہے کوکیٹوز کی پوری رینج ہے اس میں ہمارے پر دیفرنٹس میں لوریز اور ڈیفرنٹ برڈز ہیں ہمارے اور پھر ایک ٹیم برڈ سیکشن ہے ہمارا جو کہ پری آف کاسٹ ہے اور وزیٹرز کو بہت زیادہ اٹریک کرتا ہے اس میں ہمارے پاس بہت زیادہ رینج ہے تمام برڈز کی تقریب اور اس کے علاوہ گراؤنڈ برڈز ہیں اس میں دی گریٹ کراسو لیکن عام طور پر یہ چیز بڑی ریر ہے تو لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ برڈز کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کرنا ہے برڈز کو شاید نہ پتا ہو کہ اتنے انسانوں سے تو کوئی ایڈوائزری بھی ہے یا لوگوں کی کچھ طرف سے لاپروائے بھی ہوتی جو آپ کے دیکھنے میں آئیے ہیں یہ چیز آپ نے بہت اچھی ہائی لائٹ کیا میں اس کو بتانا چاہوں گا کہ یہاں پر برڈز ایک تو انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے ہمارے پاکستان میں بچے وغیرہ زیادہ تنگ کر رہے ہوتے ہیں اور پیرنٹس بھی خوش ہوتے ہیں کہ بچے چلو بھاگ رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں ایک جگہ مل رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ برڈ کو ایریٹیٹ مات ہونے میں برڈ جب ڈر جائے گا اس کو پکڑ لیں گے آپ اس کو تنگ کریں گے تو اس طرح سے برڈ بہت زیادہ سپریسٹ راوت ہوتا ہے اس کی وجہ سے پھر ہمارے لئے کافی زیادہ پریئیٹ ہو جاتی ہیں گریں گے آگے ان تو ہرڈ ہو سکتے ہیں انجری ہو سکتی ہے کوئی بھی صفائی کا ایک بہت ہے کہ وہ خیال بکھیں ہر جگہ پہ ہماری لگائی کی ہیں اسٹال ہوئی نہیں ہے تو اس جگہ کو کیونکہ اگر کوئی بھی ریپر ہے کوئی پلاسٹی کی پچیت ہے کوئی برڈ بغیرہ اس کو کھا لیتا ہے تو بڑا اس سے بھی پرولم ہو سکتا ہے یہاں آپ کو سرخات کے پر بھی نظر آئیں گے ناشتے ہوئے مور بھی اور لمبی اور مضبوط گردنوں سے جھانکتے ہوئے شتر مرگ بھی ہاں یہاں ہر شاخ پہ اللو تو نہیں بیٹھا لیکن یہاں تین سو اقسام کے چار ہزار پرندے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور اوف کیا نظاریں ہیں ان کے اس ووکن ایڈری میں اکثر آپ کے ساتھ پرندے بھی ووک کرتے ہوئے ملیں گے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہری علاقوں میں تو لوگ پرندوں کا تاکب کرتے ہیں اور پرندے بھاگتے ہیں لیکن یہاں الٹا بھی سین ہو سکتا ہے لیکن یہاں پرندے آپ کا تاکب کرتے ہیں اور آپ کو بھاگنا پڑتا ہے ارے بھائی شاہب کیسے مزاج ہیں آپ کے کیا کر رہے ہیں آج کل اور مسروفیات تو بتائیں ہمیں تھوڑی سی بھائی شاہب کیسے مزاج ہیں